شیخ حمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ گننے کے لیے بیٹھیں تو ان کو ایک سال لگ جائے گا ایم آئی سی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین دبئی کے شاہی خاندان کے آگے چھوٹے موٹے ٹی وی سٹار کسی مزدور سے کم نہیں ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے پیسہ ناظرین آج آپ جانیں گے کہ دبئی کے شاہی خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے ہر وقت پانی کی طرح پیسہ بہانے کے باوجود بھی آخر اس خاندان کے پاس پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس ٹوپک پر مزید جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک نظر دبئی کے شہزادے پر ضرور ڈالے دبئی کے شہزادے کا پورا نام شیخ حمدان بن محمد بن رشید المختوم ہے لیکن ان کو پوری دنیا ان کی انسٹاگرام فازہ کے نام سے جانتی ہے شیخ حمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ یہ پیسہ گننے کے لیے بیٹھیں تو ان کو ایک سال لگ جائے گا ذرا ایک نظر ان کی ایک ہزار کروڑ روپے کی پرائیویٹ یارٹ پہ بھی ڈالیں جس کو سمریلٹا بھی کہا جاتا ہے اس یارٹ پر وہ سکون اور آرام پایا جا سکتا ہے جو شاید کسی بڑے سے بڑے سیون سٹار ہوتل پہ بھی نہ ملتا ہو اس سیون سٹار یارٹ پہ چوبیس کمرے تو صرف نوکروں کے ہیں جو صفائی ستھرائی سے لے کر لذیذ کھانا بنانے کے ایکسپرٹ ہیں یہ یارٹ شیخ حمدان صرف پانچ سے دس لوگوں کی پارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی ان کے پاس چار سو ملین ڈالر یعنی چھ ہزار کروڑ روپےوں کی ایک اور یارٹ بھی ہے جو دبئی یارٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اس یارٹ میں اٹھالیس شاہی مہمان ایش و آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نوے نوکروں کے کمرے بھی ہیں جو اس تیرتے ہوئے چھ ہزار کروڑ کے جہاز کی خدمت کرتے ہیں شیخ حمدان کے پاس اس کے علاوہ تین سو فٹ لمبی دوابی سوپر یارٹ اور ایک سو اسی فٹ لمبی کوارٹ رولی شیڈو بھی ہے شیخ حمدان کے بھائی منصور نے بھی بھائی کو اکیلا آگے نہیں جانے دیا اس نے بھی دس ملین ڈالر یعنی ڈیڑھ سو کروڑ کی یارٹ خرید ڈالی جو کوڑ ایڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اب سمندر سے نکل کر زمین پر آتے ہیں زمین پر بھی شیخ حمدان خرچہ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں دھائی کروڑ روپیوں کی لگیری مرسیڈیز جی سکسٹی تھری ای ایم جی سے لے کر چار کروڑ روپیوں کی مرسیڈیز ای ای ایم جی ایس ایل ایس تک کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو دبائی کے شہزادے نے نہ چھوڑی ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شیخ حمدان یا اس کے بھائیوں میں سے کسی کو اس سے کم تر گاڑیوں میں سوار ہوتے دیکھیں شہزادے کی گاڑیوں کی کلیکشن میں اس کے علاوہ فراری لا فراری لیمبرگینی ون این او میک لیرن پی ون بوگاٹی ویرون فراری ایف ٹویلو اور آسٹن مارٹن ون سیونٹی سیون موجود ہیں یہ صرف شیخ حمدان کی کلیکشن تھی ان کے بھائی منصور بھی مرسیڈیز ویگن سے کم بات ہی نہیں کرتے اور یہی حال ہے شیخ خاندان کی پوری فیملی کا اس فیملی کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں کی کل تعداد سو سے بھی زیادہ ہے جس میں گاڑیوں کے جانے مانے نام بی ایم ڈبلیو رولز رائز مرسیڈیز فراری اور ونٹیج شامل ہیں اب بات کرتے ہیں شیخ خاندان گاڑیوں کی اپگریڈ پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ان کی اپگریڈز یہ نہیں ہوتی کہ گاڑی میں لیدر سیڈز کور لگوا لیے یا فرنٹ کیمرہ لگوا لیا بلکہ ان کی اپگریڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ گاڑی کے اوپر 24 کیرٹ گولڈ کی کوٹنگ کروائی جائے جو آپ بھی اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے گولڈ سیٹ کی قیمت 25 سے 30 لاکھ کی ہوتی ہے پوری گاڑی کی گولڈ پلیٹنگ کی قیمت کا اندازہ آپ خود لگا لیں نیچے کومنٹ سیکشن میں گولڈ پلیٹڈ کار کوٹنگ کی قیمت کا اندازہ ضرور بتائیں کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے 40 کروڑ روپیوں کی اونٹنی جی ہاں شیخ حمدان کو ایک جگہ انتہائی خوبصورت اونٹنی نظر آئی شیخ نے وہیں اپنا کارمہ روک کر وہ اونٹنی اس کی قیمت سے بھی زیادہ پیسے دے کر اپنے نام کر لی اور یہ اونٹنی تھی 40 کروڑ روپیوں کی ایک طرف تو شیخ حمدان کی شاہ خرچیاں لیکن دوسری طرف شیخ حمدان ایک انتہائی دریادل انسان بھی ثابت ہوئے ایک شخص نے اپنے کینسر کے علاج کے لیے شہزادے سے اپیل کی تو شہزادے نے 10 کروڑ روپے کا بل اپنی جیب سے ادا کر ڈالا اس کے علاوہ شہزادے نے دوبئی کے دماغی ہاسپٹل کو فری علاج کے لیے 9 کروڑ روپے بھی ادا کیے شیخ حمدان اور دوبئی کے شاہی خاندان کی شاہ خرچیاں اور دریادلی کی حوالے سے اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں امید ہے ایم آئی سی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں